منصور میں ایک معصوم سات سال کی بچی کے ساتھ بلاتکار ہوا پورا منصور آکروشی تھوا ہزاروں لوگ سڑک پر آئے پورا شہر بند ہوا منصور، اسیتہ ماؤ، شامگوار، ملحالکر یہ سب جگہ لوگوں کا آکروش سامنے آیا بند ہو گیا ان دور تک وہ آگ پہنچی اس وقت تو پورے پردیش میں اس پورے گھٹنا کے نندہ ہو رہی ہے پولٹیکل پارٹیز بھی سڑک پر آ کر اس کا ویروت کر رہی ہیں خود مکہ منتی شیرا سنگھ چوہان نے اس پورے معاملے کو فاسٹ ٹیک پر کرنے کی بات کہی یہ فانسی کی مانگ کی جا رہی ہے نشی طور سے اور اس کے پہلے ان دور میں بھی اگھٹنا کرم ہوا تھا تب بھی یہ معاملہ سامنے آئے تھے لیکن ہر بار کوئی اس طرح کا سمیدنشیل معاملہ سامنے آتا ہے ہر بار پرشن اٹھتے ہیں ہر بار لوگ سڑک پر آتے ہیں لیکن پھر سماج میں ویسا ہی ہوتا ہے پھر کچھ بحشی نکلتے ہیں اور اس طرح کے گھٹنا کرم کو انجام دیتے ہیں بہرحال کس طرح کے سماج کی ہم رشنہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں بحشی سامنے آتے ہیں اور اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیتے ہیں آخر ہم غلط کہاں ہیں کس طرح کے بدلاؤ کی آوشکتہ ہے اس سماج میں کیا پریوار دوشی ہے ان چیزوں کے لیے کہ وہ اس طرح کے بچوں کی پیداور کرتا ہے کیا سماج دوشی ہے شکشہ دوشی ہے یا کوئی اور دوشی ہے اس کے ساتھ ہی جس پریوار کے ساتھ میں اس طرح کی گھٹنا ہو جاتی ہے اس کے ساتھ میں سماج کو کس طرح کا ویبھار کرنا چاہیے اس پر باتچیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ میں ہیں نلاشی جی جو منوچی کسک ہیں اور بچوں کے معاملوں پر بچوں کے اس طرح کے معاملوں پر خاص طور پر دھیان دیتی ہیں اور ہمارے ساتھ میں موجود ہیں شیلی جی جو ایڈوکیٹ ہے نلاشی جی آپ سے جاننا چاہوں گا اس طرح کے ماملے نشیط روپ سے آپ کے پاس میں آتے ہوں گے اور میں سب سے پہلے جو بات کرنا چاہوں گا کیونکہ سارے وشے تو سب میڈیا پر سامنے آ رہے ہیں لوگ پڑھ رہے ہیں جان رہے ہیں لیکن کس طرح کا سماج ہے یہ جس طرح جس طرح کے سماج بھی ہم ایسے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں جو اس طرح کے وحشی عادتوں کو انجام دیتے ہیں دیکھئے اگر ہم سماج کی بات کریں تو جو ایک محتوپورنا چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ سماج بہت فاسٹ اور بہت اس سے بدل رہا ہے پر اسی کے ساتھ ہی بدل جو ہو رہے ہیں سماج میں تو اچھی چیزیں جو آ رہی ہے اسی کے ساتھ میں کچھ ایسے چیزیں ہیں جس سے اس طریقے کے سامنے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں پرینام کی آتما تیاؤں کا یہ بڑھ رہا ہے اس طرح کی گھٹنا ہے لگاتار ہمارے سامنے آتی جا رہی ہے تو بوری چیزیں جو ہے وہ سماج میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت تیجی سے بدل رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے نیلاشی جی یہ کیا سمج کے ساتھ میں چیزیں پیدا ہوئی ہیں یا یہ ہمیشہ شتھی کیا موبائل واتس اپ پون سائٹس اس کے ذمہ دار ہیں دیکھیں کوئی بھی چیز جب سماج میں گھٹنا گھڑتی ہے تو اس کے پیچھے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایک دم سے کوئی چیز ہوتی نہیں ہے پہلے سے ایسی کیسز یا ایسی گھٹنائیں ضرور ہمارے اس میں ہوتی رہی ہوں گی بہت جو آپ نے بات کہی وہ بہت صحیح ہے کہ جو ایکسپوزر آج کل ہے اور جس ٹائپ کا ہمیں دیکھنے کو انٹرنیٹ کے مادیم سے مل رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں ضرور اس چیزوں کے پیچھے کارنی بھوت ہے اور یہ بدلاؤ لوگوں کے اس میں بھی اسی کے وجہ سے آ رہا ہے شہلی جی بطور ایڈوکیٹ آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کی گھٹنائیں لگاتار آپ ڈیل کرتی ہوں گی اور کوٹ میں اس طرح کی معاملے سامنے آتے ہوں گے لیکن جب اس طرح کی معصوم بچی کے ساتھ میں بلاتکار کا معاملہ سامنے آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ سماج غلط دشاں میں ہے اور اس سے صدار نہیں کیا شکتا ہے اچھلی سماج میں یہ ساری چیزیں ورائیٹی آف کرائیز ہیں جس میں سے یہ بہت کرائیم ہے بہت ہیریس کرائیم ہے رہی بات گلت دیفرینٹلی دیر آر سو مینی ریزنز بہت سارے آسپیکس ہے جو انفیونس کرتے ہیں سماج کو جب آپ کا ایڈوکیشن سسٹم پون سائٹ کی بات کی ہے جیسے ابھی ہم نے جس کے اوپر جب جیسے جیسے کرائیم بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے سویوشنز ہی ہوتے جاتے ہیں اسی طریقے سے اب جو کرائیم اس طریقے سے آیا سات سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے ایسے ہی کئی ریپ پہلے بھی ہو چکے ہیں جس کے کاریم فاسٹ ٹریک کوڈز جیسے ہم سمجھتے ہیں ہمارے سماج میں ایک نیائے پالکہ میں نیائے ملنے کے لیے بہت سمیں لگ جاتا ہے بہت ایسی چیزیں ایسے کرائیمز جو اتنے ہینیسوں کے موڈیسٹی آف بھومن کے اگینس ہوتے ہیں ان کے لیے سماج آگے بڑھ رہا ہے تو یہ ہم ملیں گے ڈیپنیٹلی کی ایٹس اگینس سوسائیٹی بہت ڈیپنیٹلی بھی آر موونگ ویڈ سولیوشن آر سو جی جو چیزیں نشید کانون کا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے معاملوں پر سمیدنشیل ہوا ہے اور فاسٹ ٹریک جو آپ نے کہا ہے فاسٹ ٹریک میں طورنت کیسے سامنے آتے ہیں اور اس پر نرنے ہوتا ہے اور فاسٹ ٹریک سجا بھی ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کانون اتنا کام صحیح طرح سے کر رہا ہے بلکل کرتا ہے ابھی اگر ہم دیکھیں تو ابھی ہمارے ان دور کا ہی حملے تو تیس دن کے اندر ان دور نیاے پالکہ کے دوارہ نیاے دیا گیا اور اس وکٹم کو نیاے ملا جو نہیں ہے اس دنیا میں باٹ ساتھ میں جو کرمینل ہے جو کرائن جنہوں نے کیا ہے انہوں نے فاسٹ ٹریک سجا تھی گئی تو اس طریقے سے ہی ڈیفنیٹلی پاسٹ ٹریک کونٹس کے دوارہ جہاں پہ آپ کو جیسے ہم بہتے تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ نہیں دی جاتی ہے اس کا ڈے ٹو ڈے ہم کو ٹریکنگ کرنی ہوتی ہے ڈے ٹو ڈے ہمیں اس کیس کے اوپر چلتا ہے اچھی بات کہہ رہی ہیں آپ یہ بات کر رہی ہیں آپ تب جب گھٹنا کرم ہو جاتا ہے اس کے بعد قانون کا کام آتا ہے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا اندلاشی جی آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی گھٹنا نہ ہو اس کے لیے سماج میں کچھ ایسی چیزیں تائے کرنی ہوں گی قانون کو اسی چیزیں تائے کرنی ہوں گی کہ جو بھی ایسا کرتے کرنے والا ہے وہ اس کے پہلے ہی سیحر جائے سماج میں یہ میسیج جائے کہ اس طرح کی کرتے کیے جائیں گے تو اس کا سیدھا طریقہ ہے موت کیا لگتا ہے آپ کو بلکل مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک سینسٹیوٹی یا سمیدن شیلتہ جو ہے وہ ہمیں آج کل دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اسی کے ساتھ میں در جو ہے وہ آج کل نہیں ہے کیونکہ در جب رہتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں تو در کا ایسا یہ ہے کہ وہ پوزیٹیو بھی کام کرتا ہے اور نیگٹیو میں بھی کام کرتا ہے تو اگر ایسے ماملوں میں کہیں بھی ہمیں اس طریقے کا سماج میں یہ در لوگوں میں رہے کہ اس طریقے کا کرنے پر سزا یہ ہوتی ہے تو میرا ماننا ہے کہ کچھ حد تک ہم لوگوں کی سوچ میں بدلاؤ یا پریورتن لاسکتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے دیکھئے انرکشی جی ابھی کچھ دنوں اگر آپ بھی دیکھیں گے کہ آپ کے پاس میسیج آتے ہوں گے کچھ لوگ یہ میسیج بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ کینڈل مارچ کرنے سے کچھ ہوگا نہیں آپ باتچیت کرنے سے کچھ ہوگا نہیں میڈیا پر کچھ بات کرنے سے ہوگا نہیں بات لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ یہ دی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے درندوں کو خود پکڑیے اور مار ڈالیے اس طرح کا آکروش بھی سامنے آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کس طرح گھٹنائے جو ہیں وہ ویپتی کو ویتھت کر رہی ہیں اور اسے کہیں نہ کہیں کانون ہاتھ میں لینے کے لیے مجبور کر رہی ہیں ملکل یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کی نہیں ہونا چاہیے سوسائیٹی میں کانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے آپ کو سلوشن کبھی نہیں ملے گا فالو بلکل ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے کرنا چاہیے جیسا کہ ہم نے سنا ابھی منصور میں بھی چیزوں کو ان لوگوں کا جب گاؤں گاؤں یہ کہتا ہے آپ کانسٹوشن کی بات کر رہی ہیں لیکن گاؤں جب یہ کہتا ہے کہ اس ویقتی کو فانسی ہونا چاہیے رنگنوٹ کا گاؤں ہے جہاں کا وہ آروپی ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے فانسی ہونا چاہیے اور اس کے بعد میں ہم ہم ہمارے گاؤں میں جگہ بھی نہیں دیں گے دفتانے کے لیے تو وہ اکروش چو ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اکروش تاہی ہے اب سوسائیٹی کی بات کی جائے تو وہ اکروش دکھا ہے تو وہ اکروش دکھا ہے تو وہ اکروش بہتا ہے ان لوگوں نے بچی کو ہی ہے یہاں سے یہ اکروش تو یہ اکروش بھی بچے ہیں تو یہ اکروش ان کی بات ان کے لیول پر بلکل سہی ہے وقت کام کرتا ہے تو لوگ اپنا کام کرتا ہے لوگ اپنے چیزیں اس کے حساب سے step by step چلتا ہے ساری چیزیں سب ہوگا اس کے بعد می بے پوسیبل کچھ چیزیں دو آروپی ہے اس کے اندر کس کا کتنا crime ہے کس نے کیا کیا ہے اس کے حساب سے crime decide ہوگا definitely اور چیزیں ہوگی میں آپ سے وہی کہنا چاہ رہا ہوں جو آپ بتا رہی ہیں کس نے کتنا کیا ہے اور کیسے کیا ہے جب اس پر باتچیت ہوتی ہے تو معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے اور لگتا ہے سماج کے ایسے لوگوں کو جو بہشی لوگ ہیں انہیں لگتا ہے کہ چیزیں tell جائیں گی جی جی اسی چیز کے لیے بنای گئی ہے اور یہ دولپمنٹ انہیں کرائیم کے کاراڈ ہو رہے ہیں اگر فاسٹریک کوٹس نہیں آتی انہیں کرائیم کے کاراڈ ہی ہیں کہ بچوں کے اگنس پیشلی جو خوک اکٹ لگو ہوا ہے اس چیز کے لیے کہ کرائم جو اگنس بچے ہوتے ہیں پردکشن اور چیلرن پرم سیکشل افنسز یہ اکٹ لگو ہوا ہے اس چیز کے لیے کہ بچوں کے اگنس کوئی کرائم نہ ہو فاسٹریک کوٹس ہی نہیں چیزوں کے لیے بنائی پھر سرکار نے مدربردیش نے اپنی ایک بل پاس کیا ہے جس کے اندر بارہ سال کے بچوں سے نیچے جو بچوں کے ساتھ اگر جن کی دیتھ ہو جاتی ہے ان کے ساتھ ایسے کرائیمز ہوتے ہیں تو انہیں دیتھ کیپیٹل پنشمنٹ دی چاہیے نشیت نلاشی جی میں اس پریوار کی بات کرنا چاہوں گا جس پریوار سے تعلق رکھتے ہیں یہ دو بہشی لوگ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ تیار ہو جاتے ہیں کیا پریوار ذمہ دار ہے اس کے لیے پریوار کا محول ذمہ دار ہے یا سماج یا شکشہ کچھ حد تک اگر ہم دیکھے تو پریوار کا محتوپورنا بھاگ تو اس میں ہے ہی کیونکہ بچے کی پرورش کیسے ہو رہی ہے پر اسی کے ساتھ میں ایک حد کے بعد میں بچہ جب سماج کا بھی بھاگ بننے لگتا ہے تو وہ کس طریقے کے ماحول میں جا رہا ہے اس کے دوست مطر پریوار کیسے ہیں اس کو کیا صلاح یا کیا یہ ان سب سے مل رہی ہے یہ بھی کچھ حد تک اس بچے کی یا اس انسان کی پرسنالٹی کو افیٹ کرتے ہیں تو پریوار اور سماج دونوں کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کی اس طریقے کے انسانوں میں یہ جو انسانسیٹیویٹی ہے یہ اس طریقے کے کرنے کی یہ ہے یہ کانٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں ان میں بھی شکشہ کا کتماح تو سمجھتی ہیں آپ کی اشکشت پرکتی اس طرح کی گھٹنا کو زیادہ انجام دیتا ہے بنیزبت کسی شکشت پر یہ تو کہنا بہت مشکل ہے پر ہم یہ ضرور مان سکتے ہیں یا دیکھ کے چل سکتے ہیں کی اچھی شکشہ ملتی ہے جب لوگوں کو educated جب بچہ ہوتا ہے اور وہ آگے جا کے جب سماج کا بھاگ بنتا ہے تو اس کی ایک thinking process ایک سماج میں اٹھنے پیٹنے کا اس کا طریقہ جو ہے وہ الگ ہوتا ہے جہاں تک ایک اشکشت وقتی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں پر یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہی ہم مانگ کے چل سکتے ہیں کئی بار اشکشت وقتی میں جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی پورا منصور اس چیز سے یہ ہو گیا ہے اور لوگ اس کے اگینسٹ اترے ہے تو یہ اسمویدن شیلتا جو ہے اسمیں ایک لائن ڈراؤ کرنا بہت مشکل ہے تو اشکشت وقتی میں کچھ ایسے وہ ہو ہی سکتے ہے جس وہ ریعت کیسے کرتا ہے وہ طریقہ بھلے الگ ہو پر ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے پرتی تھوٹ فل نہیں ہے یا اس کے پرتی تھنک نہیں کر سکتا ہے میں آپ سے اگر سمویدن شیلتہ یا سینسٹیویٹی کی بات ہم کرے تو ہم ایسے نہیں کہہ سکتے ہے سب دور سب طریقے کے انسان ہی ہے سب ہم ایموشن ہے سب ہم در ہے بس اس کو ایگزیبیٹ کرنا یا اس کو پرکاشت کرنے کی پردرشت کرنے کا طریقہ بھلے الگ ہو سکتا ہے اگر ہم منصور کی بات کرے تو لوگوں کے پاس وہی avenue تھا کہ وہ باہر اتر کے سڑکوں پہ اتر کے ان کا اکرش پردرشت کر سکے ہم آپ جیسے لوگ ہیں ہم بھلے اس مادیم سے اس کے بارے میں آویرنس کرنا چاہ رہے ہے نیوز پیپر ہے سوشل میڈیا ہے تو سینسٹیویٹی کی بات اگر کہے تو اگزیبیٹ کس طریقے سے ہو رہی ہے یہ الگ مائن ہے ادھر اکرشت ہو کے لوگوں نے اس طریقے سے کی ہے ہاں ضرور یہ ہو سکتا ہے کہ بڑے شہروں میں لوگوں کی زندگی یا لائف اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ کئی بار وہ اگزیبیٹ کرنا بھی چاہے پر وہ اس کو یہ نہیں کر رہے ہے بس قائم نہیں ہے یا یہ نہیں ہے یہ بات ہو سکتی ہے شہلی جی اس پورے معاملے منصور مسئلے پر ساتھ سال کی ماسوم کے ساتھ بلات کار ہوا ہے اب کیسے کیسے آگے بڑھے گا فاسٹ ٹھیک میں جائے گا تو کیسے کیسے ہوگا اور کتنی جلدی امید ہے کہ یہ result آجائے گا ریزلٹ کیا آئے گا ساری ساکش کی پوری ہونے کے بعد جل سے جل فاسٹ ٹھیک کو تو ادیش یہ ہے کہ نیای جلدی ملے جی تو جل سے جل اب ہماری جو اندور مینے جیسا کی پہلے بتا ہے تیس دن کے اندر جو کی پہلے کبھی نہیں ہو تیس دن کے اندر پالکانے نیای دے دیا آرڈر دیا چیز کا جو لوگوں کا دباؤ ہوتا ہے وہ قانون پر پڑھتا ہے قانون اس سماج کی جو مانگ ہے وہ فانسی کی سزا کی ہے تو کہیں فرق پڑھتا ہے قانون سمجھتا ہے سوچتا ہے کہ سماج جو چاہتا ہے کہیں اس کے ساتھ ساتھ کیا جو بل پاس کیا گیا ہے جس لیٹیو اور ان ساری جگہ سے اس کے اقوارڈن ہی کانون پر بیدف ہو رہے ہے ان کے اگینس نہیں چاہ سکتا پوری طریقے سے جو لار نکل کر آتا ہے فاس ٹریک کو نکل کر آئے تو گیب نیائے اگینس آل دیس کری جی تو نکل کر آئے اور وہ اپنا کام اپنی پرکریہ سے کریں گے کیا لگتا ہے شیر جی فاس جی سزا ہوگی جی جیسے ہی ان کے بیان ہوں گے کس کا کتنا یوگدان ہے جی امپریزنمنٹ آف لائف تو رہتا ہے جی کمپلیٹلی بچی کے ساتھ ہوا ہے گیان ریپ ہوا ہے تو اس کے اندر امپریزن آف لائف تو ہے کمپلیٹلی اور کمپلیٹل پرشمنٹ ابھی ایمپی ہائی کوٹ نے بل پاس کیا ہے اس کے اندر ہے بارہ سال کے چھوٹے بچوں سے آگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ابھی بچی بھوان اسیور پانشمنٹ دی بطور محلہ میں ایڈوکیٹ کی بات نہیں کر آپ ایڈوکیٹ نے اپنے پاس رکھ دیا لیکن بطور محلہ آپ کو لگتا ہے کہ نفاسی سزا ہونے چاہیے چاہیے بہر ایمپورٹن پیشنی ویسی ایمپورٹن 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 بلکل مجھے لگتا ہے میں سہمت ہوں شلی جی سے بھی جس طریقے کا crime ہوا ہے اس ماسوم لڑکی کے ساتھ میں بچی کے ساتھ میں تو capital پدشمنٹ تو انہیں ملنی ہی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے کو بھی ایک اس سے یہ ملے کہ جو انہوں نے کیا ہے جو کرتے کیا ہے وہ کتنا گروناس پد ہے منصور کے اس مسئلے پر ہم نے باتشیت کی لیکن جو پورے سماج کی آواز نکل کر آرہا ہے کہ دریندوں کو فانسی کی سزا ہونی چاہیے لیکن بڑا پرشنی یہ کہ اس طرح کے معاملے کب رکیں گے کیسے رکیں گے کیا ایسا کچھ کرتا ہے تو اس کا سیدھا سا موت ہوگا جو بلہ حرال ڈوٹ نیوز پر فیل حال اگر موسیقی موسیقی